اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سب چیزوں کے بارے میں آج مختصر طور پر چند باتوں کا ذکر کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن احباب نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے لنک کو شیئر کیجئے اور ہمارے ادارے کو مضبوط کیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول یا نبی بھیجے جاتے ہیں ان پر صرف ایمان لیانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے وہ جو طریقہ جو قانون و دستور اور جو تہذیب و تمدن لے کر آتے ہیں دنیا کے سارے طریقوں کو چھوڑ کر صرف اسی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ محض دل سے ایمان لے آنا مکمل نجات کیلئے کافی نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے کئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کیلئے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اتعاق کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی تعالیمات میں تمام مسلمانوں کیلئے نمونہ اور آئیڈیل ہیں اس دنیا میں ان سے بہتر کوئی نمونہ اور آئیڈیل نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرماتی ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے امید رکھتا ہو اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا عرض کیا گیا یہاں رسول اللہ انکار کرنے والے لوگ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری بات نہیں مانی اور میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو اپنائے گا آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور آپ کے حکموں پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو آپ کی شریعت اور سنت سے مو مڑے گا آپ کی نافرمانی کرے گا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا گویا اس نے اپنے برے عمل سے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنے اور اختلافات کا دور ہے اس بھیانک دور میں جو آدمی اختلافات اور فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور گمراہی اور بے دینی سے بچنا چاہتا ہے اسے قرآن کریم کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطے سے تھامے لگنا چاہئے اور ان پر عمل کرنا چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں تم جب تک ان دونوں کو مضبوطے سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم ایک دوسری حدیث میں پوری امت کو نصیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وزیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور حکم سننے اور ماننے کی چاہے وہ کوئی حبشی غلامی کیوں نہ ہو اس لیے کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا ایسی حالت میں تم اپنے اوپر میرے طریقے اور ہدایت آفتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم کر لینا اور داتوں سے اس کو پکڑ لینا آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں عبادت و بندگی رہن سہن لباس و پوشاک کھانے پینے عادات و اخلاق تجارت و معاملات غرض کسی چیز میں بھی آپ کی سنت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ آج کے اس فساد اور بگاڑ والے ماحول میں ان سب چیزوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے یاد رکھئے کہ ہماری یہ سوچ غلط ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے ساتھی ہم بڑے عجل و ثواب سے بھی محروم ہو رہے ہیں کیونکہ ایسے ہی ماحول میں سنت پر عمل کرنے کا زیادہ ثواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اس کے لئے شہید کا ثواب ملے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے کسی کا اس پر عمل نہیں ہوتا گویا معاشرے سے وہ سنت مٹ چکی ہوتی ہے ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخص اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے خود اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو عمل پر اُبھارتا ہے تو اس آدمی کو خود عمل کرنے کا ثواب ملے گا ہی ساتھ میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا بھی ثواب اس کو ملے گا اس لئے ایسی سنت کو تلاش کر کے عمل کرنا اور کرانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بات ختم کر دی گئی تھی تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کے برابر عجل و ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرے بغیر اس کے ان عمل کرنے والوں کے عجل و ثواب میں کچھ کمی کی جائے یعنی عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے ہم میں سے ہر شخص ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن ترقی حاصل کرنے کے لئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دوسرے راستے اپناتے ہیں اور اسی میں ہم اپنی ترقی سمجھتے ہیں حالانکہ کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مو موڑ کر ترقی حاصل نہیں کر سکتا ہے خود سوچئے کہ جو شخص اللہ کے محبوب کی سنت کو چھوڑ دے اللہ اس کو کیسے بلندی آتا کرے گا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اس حقیقت کو خوب سمجھ لیا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک پیغام پہنچانے کیلئے مکہ بھیجا وہ عبان بن سعید کی پناہ میں مکہ گئے مکہ کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ تکبر اور گھمٹ میں اپنے کبروں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر گھسیٹ کر چلا کرتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تہبند یا پائجامہ آدھی بندلی تک یا کم از کم ٹخنے سے اوپر رکھا جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تہبند آدھی بندلی تک تھا جب عبان بن سعید نے ان کی احالت دیکھی تو کہا کہ اے چچزار بھائی میں تم کو بہت آجزی والا دیکھ رہا ہوں اپنا تہبند تھوڑا نیچے لٹکا لو جیسا کہ تمہاری قوم لٹکاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو دو ٹوک جواب دیا کہ نہیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آدھی بندلی تک تہبند رکھا کرتے ہیں پھر آگے چل کر اس نے کہا کہ اے میرے بھائی آئے ہو تو بیت اللہ کا تواف کر لو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی کام نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا ہم آپ ہی کے طریقے کو اپنائیں گے دیکھئے کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کی سنت کو اپنایا یہی حال تمام صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا تھا پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان حضرات کو ایسی شہرت عظمت اور بلندی عطا کی کہ ساری دنیا حیرت زدہ ہے انسان دنیا کی رنگا رنگی اور چمک دمک کو دیکھ کر اس کی پیچھے بھاگنے لگتا ہے وہ نفس اور خواہش کا غلام بن جاتا ہے اور دل میں جو آتا ہے وہی کرتا ہے یہ ایک سچے پکہ مسلمان کی علامت نہیں ہے سچا پکہ مسلمان وہ ہے جو اپنی خواہش اور چاہت کو دبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے یہاں تک کہ وہ سنت اور طریقہ اس کی فطرت میں داخل ہو جائے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت اور تعلیم کے تابع نہ ہو جائے انسان کی سب سے بڑی خوش نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ہم کو ہمارے نبی کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس پر عمل کیا اور لوگوں میں اس کو رائج کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا اہد کر چکے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعالیمات اور ہدایات ہیں آپ کن باتوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کن باتوں سے منع کرتے ہیں اسی کا نام علم دین ہے یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے کی ہدایت دی ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر تم صبح جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو یہ تمہارے لیے سو رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہیں اور صبح جا کر علم کا ایک مضمون سیکھ لو چاہے فی الحال اس پر عمل ہو یا نہ ہو یہ ہزار رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہیں محترم عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارا معاشرہ اس ٹوپک پہ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی باتیں سنائیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں